اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے آج ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک عمومی رویہ پایا جاتا ہے اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ کہاں پر انسٹرکشن ضروری ہوتی ہے اور کہاں پر اٹینشن ضروری ہوتی ہے ہم سے اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے وہاں پر ہم تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں پر تعلیم دینا ہوتی ہے وہاں پر توجہ دینے لگتے ہیں تو اس تناظر میں ایک صوفی حکایت ہے بلکہ یوں واقعہ ہے کہ ایک بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں عبداللہ بن جہایہ اور وہ بڑے خطات بھی تھے تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک ان کا مہمان آ گیا اور وہ اس مہمان کو اپنے مکتب خانے میں لے گئے جہاں پر ان کے اور دیگر شاگرد بھی بیٹھے تھے اور ان کے دوست احباب بھی بیٹھے تھے وہاں پر ایک مختوتے کو دیکھتے ہوئے یہ جو مہمان آیا تھا اس نے کہا کہ عبداللہ یہاں تم نے جو ہے وہ ایک سپیلنگ مسٹیک کی ہے یہ سٹروک جو ہے وہ تم نے غلط لگایا ہے اور اس سے اس کے معنی جو ہے اور مفہوم بدل جاتا ہے عبداللہ نے جیسے ہی وہ دیکھا تو انہوں نے اس کو مٹا دیا اس لفظ کو اور جیسا وہ مہمان کہہ رہا تھا ویسا لفظ اس کی جگہ پہ فوری طور پر لکھ بھی دیا جب وہ مہمان رخصت ہوا تو جتنے بھی شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے بڑی حیرت سے جو ہے وہ اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم یہ کیا ماجرہ ہے جبکہ آپ جانتے تھے کہ آپ نے صحیح لفظ لکھا ہے اور جو آپ کا مہمان آیا ہے وہ جو تصحیح کر رہا ہے وہ غلط ہے ایسا جاننے کے باوجود آپ نے نہ صرف لفظ مٹا دیا بلکہ جیسا وہ کہہ رہا تھا ویسا ہی کیا اور صحیح لفظ مٹا کر غلط لفظ جو ہے وہ لکھ دیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن یہیہ فرمانے لگے کہ دیکھو ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے اگر تو یہ سیچویشن جو ہے یہ یوں ہوتی کہ وہ کسی کلاس روم میں یا کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا یا میرا اور اس کا رشتہ جو ہے یا رول جو ہے وہ ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا ہوتا اور وہ یہ حرکت کرتا مجھے میری تصحیح کرتا اور غلطی بتاتا تو میں اس کی اصلاح کرتا اور اس سے تعلیم دیتا کہ سچ کیا ہے لیکن یہ ایک سوشل اکیین تھا یہاں پر میرا آنے والا مہمان مجھ سے تعلیم لینے کے لئے نہیں آیا میرا آنے والا مہمان ایک سوشل انٹریکشن کے لئے آیا ہے ایک پولائٹنس کو جو ہے وہ چاہتا ہے ایک ہامنی جو ہے وہ چاہتا ہے تو میں نے اکیین کے مطابق فیصلہ کیا یہ کیونکہ سوشل اکیین تھا تو اس لئے میں نے اپنا بیہیوئر جو ہے وہ سوشل کلچرل بیہیوئر اپنے اندر امپارٹ کیا پولائٹنس اپنے اندر امپارٹ کیا اور میں نے وہ سچ بتانے والا بیہیوئر جو ہے ٹرط کا جو بیہیوئر ہے وہ اپنے اندر امپارٹ نہیں کیا اور اس لئے جیسا وہ مجھے کہا اس نے میں نے اس کو کر دیا کیونکہ اگر اس موقع پر جبکہ وہ صرف توجہ کا طالب ہے وہ صرف اٹینشن سیکھ کر رہا ہے اور وہ اپنی جہالت کا اظہار اپنے علم کے اظہار کے طور پر کر رہا ہے تو یہ جگہ تعلیم کی نہیں تھی یہ انسٹرکٹ کرنے کی جگہ نہیں تھی یہ اٹینشن کرنے کی جگہ تھی جو میں نے اسے دے دی اور اگر موقع یہ ہوتا کہ کوئی ایک کلاس روم ہے اور ٹیچر سٹوڈنٹ کیا انوائرمنٹ ہے اور وہ مجھ سے یہ پوچھتا تو یقیناً میں اس کی تصحیح کرتا صوفیہ ہمیشہ اس کو بہت بڑی جہالت سمجھتے ہیں کہ آپ موقع محل دیکھے بغیر اور اگلے انسان کی سٹیٹ اس کے حال کو جانے بغیر آپ تعلیم دینا شروع کر دیں آپ انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں تو یہ جب صوفیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ گال نہیں دس دے تو بھائی وہ بات کیسے بتائیں گے آپ ایک مختلف فریم آف مائن میں ہیں اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے سچی بات ہے آپ خود بھی ریویو کیجئے گا کہ ہمارے جنرین قویسچنز ہوتے ہی نہیں ہیں ہم یا تو سوال گھڑ رہے ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمیں اپنی علمیت جھاڑنی ہے اور اکثر سوالات مجھ سے جو کیے جاتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے ممکن ہے غلط بھی ہوں کہ بہت سو کے جواب ان لوگوں کو خود سے پہلے معلوم ہوتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کس قسم کی کنفرمٹی جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے سوالوں کا بھی متعلق کرنا چاہیے کہ ہمارے سوالوں میں کتنے جنون سوال ہیں کتنے کنڈیشنڈ سوال ہیں کتنے وہ سوال ہیں کہ جو ایگو سنٹرک ہیں اور جو صرف ہم اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے اور اپنی علمیت کو چاہے خود اپنے اوپر کنفرم کرنے کے لیے یا دوسرے شخص کو بتانے کے لیے کرتے ہیں اور یہ بھی ضرور ذہن میں رکھے کہ ہر جگہ اور ہر موقع انسٹرکٹ کرنے کا نہیں ہوتا جہاں پر ہم یہ غلطی کرتے ہیں وہاں پر تعلیم سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں تو وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر دوسرا بندہ استاد ہے اور ہر وقت ہی تعلیم دینے کے چکر میں ہے ہر وقت ہی انسٹرکٹ کرنے کے چکر میں ہے تو کچھ توجہ دیجئے اس بات پر کہ ہر جگہ انسٹرکشن ہی ضروری نہیں اٹینشن دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے ہر کوئی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں آتا اسے آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ کی شائستگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ کی شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کریم ہمیں یہ سمجھ عطا کرے کہ کہاں پر تعلیم دینی ہے اور کہاں پر توجہ دینی ہے ہم کیونکہ اکثر یہ چیزیں مکس کر جاتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے بہت سے جو حسین رشتے ہیں اور تعلق ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے بھی نوازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم